اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل پاک موم ان آرلین ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی نوٹفیکیشن ہو وہ آپ کے موبائل تک آ جائے یہ خوبصورت سا ایک ریمبو دکھانا چاہ رہی تھی میں نظر آ رہا ہوں یہاں تھوڑی سی بارش ہوئی تو اس کے بعد یہ ریمبو نکل آیا بہت ہی پیارا لگ رہا ہی ہے ہر کلر ہے اس میں اس میں بہت ہی دنو بعد دنیا ہے وہ دروش کی تیہاری بنائی ہوئی ہے کافی دنوں سے برہیس چل رہا تھا تھا تھوڑی سی ویڈلوس ہونے کی تھوڑی سی بھنشکت ہوئی تھی تو اسے جیسے چاوال اوائٹ کر رہے تھے لیکن اب چوہے میں نے تیہاری بنائی رہے لیکن جی تو بس اب چوہے میں کاموں سے فارغ ہو چکی ہوں اور دوپیر کا وقت ہے بس اب لنچ کروں گی لنچ میں میں نے جوہے وہ رات کے رائس تھے وہ لے لیے تھوڑے سے اور ساتھ میں میں نے فش فرائی کر لی تھی اور اپنی چائے لوں گی چائے کافی لوگوں کو حیرانی ہو رہے ہوگی جو لوگ ذرا کانشیس ہوتے ہیں اور جیسے کہ فش کے ساتھ چائے لینے میں تو وہ زیادہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں فش کے ساتھ چائے کیسے لے رہی ہوں تو جب میں پاکستان میں تھی تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ وائٹ کر دی تھی اور درتی تھی کہ ٹی کے ساتھ جو ہے وہ فش کی بنتی نہیں ہے لڑائی ہو جاتی ہے اس کو پینے کے بعد تو آپ کو بتانیے ہیں وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح کی سکن پرابلم ہو جاتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے بلکل اب یہ دھیار نہیں ہے اور اب اس بات میں میں نہیں سوچتی بلکل بھی کہ یہ کچھ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی سائنٹیفک جو ہے وہ ابھی تک ریسرچ نہیں سامنے آئیے تو اس وجہ سے میں جو ہوں یہ لے لیتی ہوں تو بس اب میں اپنا لنچ کرتی ہوں اور لنچ کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سے پورے دن کی روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو بس ابھی جو ہے وہ میں اس سے کافی بنا رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اس میں لودھ لے لیا ہے اور جب یہ اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ایک کافی اٹ کر لوں گی تو آئیے میں آج آپ کو اپنے سٹائن میں بتاتی ہوں کہ میں کافی کی طرح میں آتی ہوں تو میں جو ہوں یہ والا بلینٹریں وہ یوز کرتی ہوں نیسکیفک بول بلینٹ یہ بلکل اثر میں ایکچھلی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتی بہت کروی نہیں بنتی تو بلکل نارمل سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب میں بتاتی ہوں کہ میں کسی سٹائن میں کیسے بناتی ہوں کافی تو کافی کے لئے میں پہلے اچھی طریقے سے دودھ کو بوائل کر لیتی ہوں اچھی طرح سے جب پک جاتا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے بوائل ہو جاتا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہی بوائل ہوتا رہتا ہے اسی طرح سیم تو پھر اس میں کافی کی تھوڑا سا پانی اس میں میں اٹ کیا ہے تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر یہ میں نے تقریباً ڈیر ٹیبل اسپون ہوں میں نے ہوت کٹل بوائل ہوا ہے اس میں میں تقریباً ایک ٹیبل اسپون کے برابر یہ اتنے ٹیبل اسپون کے برابر کافی اٹ کریں گے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں بہت اچھی طریقے سے کپ دیکھنے ٹھرٹی دو پاری سیکنند تک میں اس کو اسی طرح مکس کریں گے ولل کر رکے باہیں اور وہ اچھی طریقے سے مکس کردے اس کو جب بلیم سے جاں کھا سا اٹھا جائے گا اتنے ٹیبل اسپون نے دو دیکھنے تو یہ اچھا ترکی سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اس میں اچھا خاصا سرا ایسے چھاک آ گیا اور یہ کافی تکسی ہو گئی ہے اتنا زیادہ اس کو میں نے پھیٹا اتنا زیادہ میں نے اس کو مکس کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ کاری سے ہو گئی ہے تو اب میں چکے اس میں یہ جو بوائل ملتا یہ ایٹ کروں گے اور اس کو میں ایسے مکس کر کے تو اس طرح سے دیکھیں اس میں چھاک پیا گیا کتنا پیارا سا اس میں چھاک آ گیا تو یہ جب کبھی کبار اس میں چھاک بہت زیادہ بن جاتا ہے تو آپ جو بھی ڈیزائن بنان چاہیں تو اس میں آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی ہارٹ شیف دے دیں یا کچھ بھی دے دیں تو یہ اس طرح سے بنانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگلکل اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے جیسے آپ کسی میکڈانل میں یا پھر آپ کسی اچھ سے ریسٹران میں پی رہے ہوں تو ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے اگر آپ کسی اور طریقے سے بناتے ہیں تو اس طرح سے بنانے کی ٹرائے کیجئے گا رات کے سوا گیارہ ہو رہے ہیں اور میں عشاء کی نماز کا انتظار کر رہی ہوں تو بس ابھی دس منٹ میں عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو بس نماز پڑھوں گی اب جب تک میں بیٹھ کے یہاں پر بچوں کے کارٹن دیکھ رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ جاگ رہی ہے اس وقت تو ابھی تک وہ سو ہی نہیں ہے اس کو بزی رکھنے کے لیے میں نے اس کے لیے تھوڑا سا یہ لگا دیا ہے بچوں کے پرگرام رائن ٹوائز ریویوز ذرا شوق سے دیکھتی ہے تو پھر ملتی ہوں آپ سے کسی اور ویلوگ میں اچھے سی ویلوگ میں تو اپنا بہت خیال رکھئے اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اگر میری ویلوگز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر دیجئے اور اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیں اللہ حافظ